بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تک یقیناً تھوڑا سا ڈپریس بھی تھا فریسٹیشن بھی تھی ایک سال ہو گیا اور کشمیر میں جو کچھ مقبضہ کشمیر میں انڈیا نے اور اس کی فوج نے اور آر ایس ایس نے جو کچھ ادھم مچایا ہوا ہے جو ظلم و ستم ہے اس کی بڑی طبیعت بوجھ اور بوجھل طبیعت اسمدری کی جاری ہے خواتین کی لیکن آج کچھ چیزیں آج ہم ایک بریفنگ میں تھے اور اس بریفنگ کو اٹینڈ کیا اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی ملٹری لیڈرشپ بھی تھی اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی تھے اس میں ڈیفینس اینلیسٹ بھی تھے اس میں سابق سفارتکار بھی تھے بہت زبردست سیشن تھا اس میں سے ایسی ایسی خبریں نکلی ہیں کہ دل خوش ہو گیا اور ایسا لگا کہ نہیں گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے اور جو کھیل نرندر مودی نے آج سے ایک سال پہلے شروع کیا تھا وہ تو صرف شروعات تھیں کھیل انڈیا نے شروع کیا ہے نرندر مودی نے شروع کیا ہے لیکن وہ کھیل ختم کریں گے ہم وہ کھیل ختم کرے گا چائنہ اور یہ ایک اہم ترین بریکنگ نیوز ہوگی کیونکہ جنرل نیوز تو آپ نے سن لی لیکن اصل خبر جو ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں بیکڈور پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یقیناً آج آپ نے سنا ہوگا جناب کہ پاکستان نے اوفیشل پولٹیکل میپ جاری کر دیا ہے اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اب یہ میپ جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا درستی کتب میں سروے آف پاکستان ہر جگہ پہ سرکاری اوفیشل پولٹیکل میپ پاکستان کا نیا نقشہ جو ہے وہ یہ ہوگا اچھا پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں اس نقشے کے اہم نقاط اور اس نقشے کی منظوری ایک سال کافی سوچا گیا بریف میں بتا دیتا ہوں بریف یہ ہے کہ پانچ اگست کو انڈیا نے پچھلے سال پانچ اگست کو آج ہی کے دن انڈیا نے نریندر موڈی نے انڈین سرکار نے ایک ایکٹ کیا اور مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا تین حصے کیا اس کے ویلی کو الگ کر دیا جمع کو الگ کر دیا اور لداخ کو الگ کر دیا یہ تین حصے کر دیا اور لداخ کو کہا کہ جناب یہ براہ راست مرکز کے ماتحت ہوگا اور اس کا کنٹرول وہاں پہ سنبھالنے کی کوشش کی اور اسی طریقے سے جمع کو الگ کر دیا اور وادی کو بھی اس کا کشمیر کا لداخ کشمیر کا حصہ ہے اس کے چار فریقیں مسئلہ کشمیر کے انڈیا ہے پاکستان ہے چائنہ ہے اور کشمیری خود ہیں اب یہ سارا کچھ کر دیا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس وقت چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن آج جو بریفک ایڈنڈ کی اس کے بعد کافی چیزیں سمجھ آئیں اور ایک بڑی امپورٹنٹ تھی اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فاتا کو کے پی کے کا حصہ بنانا اور آج اس نئے نقشے میں اس حیریہ کا کیا کیا وہ بھی بتاتا ہوں تو خیر انڈیا نے یہ کر دیا لیکن ایک سال گزرنے کے بعد بھی کیونکہ جو انڈین ایکسپرٹس تھے جو چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر لداخ یہ سارے کا سارا یہاں پہ نرندر مودی نے جو ایکٹ کیا ہے تین سو ستر ختم کر کے پینتیس ایک ختم کر کے اس نے کبارہ کر دیا ہے اور مقبوضہ کشمیر ہاتھ سے نکل چکا ہے لداخ ہاتھ سے نکل چکا ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب پارٹیشن ہو گئی پاکستان بن گیا ادھر انڈیا بن گیا دو الگ ملک ہو گئے تو ایک اصول تھا اصول یہ تھا کہ مسلم اکثریتی عبادی کے جو ریاستے ہیں وہ فیصلہ کریں گی وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گی جو ہندو اکثریتی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اس پہ کشمیر کے معاملے پہ دون امریکی اور یہ وہاں پہ فوج کشی کی لیکن ہماری طرف سے بھی گئے قبائل گئے اور ازاد کشمیر جو اس وقت ہے یہ ہمارا حصہ اور جنگ بندی ہو گئی لائن آف کنٹرول ہو گئی سیز فائر ہو گیا اور اقوام امزدہ میں قراردادیں چلی گئیں اقوام امزدہ نے گارنٹی دے دی اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کیا ایک اور مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے کس کے ساتھ کیا وہاں کی جو اس وقت کی مقبوضہ کشمیر کی کشمیری قیادت تھی اس کے ساتھ کیا کیا ایگریمنٹ تھا ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں مقبوضہ کشمیر ہمارے ساتھ رہے یعنی کہ انڈیا کے ساتھ ہم آپ کا صدر بھی الگ ہوگا وزیراعظم الگ ہوگا آپ کا جھنڈا الگ ہوگا آپ کا قومی ترانہ الگ ہوگا یہ زمانتیں نہیں پھر پینتی سے اور یہاں پہ کوئی غیر کشمیری نہیں آئے گا یہ ساری زمانتیں دے کے ایک لولی پاپ دیا دھوکہ دیا اس لولی پاپ میں اس دھوکے میں اس فریب میں یہ مفتی خاندان محبوبہ مفتی جو اس وقت موجود ہیں فاروق عبداللہ عبداللہ خاندان یہ آگئے اور انہوں نے آرتی طور پہ وہاں اقتدار کے مزے لینے شروع کر دی ہے لیکن پچھلے سال انڈیا نے وہ جو گارنٹی تھی انڈین کانسٹویشن میں دی گئی تھی اس گارنٹی کو بھی ختم کر دیا نریندر مودی نے تین سو ستر ختم کر دیا آرٹیکل پینتی سے ہٹا دیا اور جو کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ معاہدہ تھا وہ بھی منسوک کر دیا اس کے بعد سے آج تک مقبوضہ وادی انڈیا کا کنٹرول زیرو پرسنٹ ہے وہاں پہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان نہیں کہہ رہا یہ آئی ایس آئی نہیں کہہ رہی یہ سارا میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میں خبر دوں گا آپ کو پاکستان کا نیا نقشہ اس میں ہے کیا ٹھیک ہے وہ خاص طور پہ اب ایک ہے جناب یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں جناب اس کا ٹائٹل ہی ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا ایک سال دفعہ تین سو ستر آئین سے خارج ہوا مگر دلوں میں بس گیا یہ اس ایک اس ٹائٹل سے ہی آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے اور پھر پوری اس خبر میں ایک تجزیہ اور خبریں یہاں پہ ریپورٹ کی ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ ایک سال میں انڈیا نے ہر شعبے میں مقبوضہ کشمیر میں لوس کیا ہے اور یہ انڈیا جو ہے لوسر ہے کس طریقے سے لوسر ہے وہاں ہر گھر سے کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ بلند ہو رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ بلند ہو رہا ہے ازادی اور ازادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں بھارتی فورسز کے ساتھ پنجازمائی ہے اس کے بعد ہیومن رائٹس ووچ کا یہ صورتحال ہے جنا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ ہیومن رائٹس ووچ کیا کہتا ہے ہیومن رائٹس ووچ کہتا ہے کہ فوری طور پہ پبندیاں ختم کرے عالمی برادی اس پہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پانچ اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر ایک جیل ہے اور وہاں پہ ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور وہاں پہ بغیر جرم کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے اور کشمیری رہنماں بھی گرفتار ہیں نظر بند ہیں اور ہر طرح کے بنیادی حقوق کا پامال کیا گیا ہے یہ ہے جناب دوسری اب ایک اور دا ہندو کی ریپورٹ ہے دا ہندو کی ریپورٹ ہے جناب کہ آرٹیکل تین سو ستر جمع و کشمیر میں دہشت گردی کی اصل وجہ تھی یہ کہہ کہا کہ یہ کیا گیا تھا گزشتہ سال پارلیمنٹ میں وزیر داخل عمید شاہ کی اس بیان کا بہت اچھا رہا لیکن زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں آرٹیکل تین سو ستر نہ تو وادی میں دہشت گردی کا ذمہ دار تھا اور نہ ہی اس کے خاتمے نے نام نہا دہشت گردی کو یقینی بنایا نام نہا دہشت گردی اور پھر اس کا ٹائٹل ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے ایک سال بعد بھارت بند گلی میں پھنس گیا ہے بلکہ میں کہوں گا دھنس گیا ہے پھنس نہیں گیا دھنس گیا ہے پھر یہ بھی ساری دہندو کی ریپورٹ ہے اور دہندو کی ریپورٹ میں یہ ہے جناب کہ کیا خصوصی حیثیت یہ سوال پوچھ رہے دہندو نرندر مودی سے انڈین گورنمنٹ سے کہ کیا خصوصی حیثیت کہ خاتمے نے کشمیر کو بھارت کے قریب کر دیا نو کیا دھاپ پسندی اور علیہت کی پسندی کے ذرائع میں کمی ہوئی نو کیا وادی میں پاکستان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے نو تو جب یہ ساری چیزوں کا جواب نام ہے تو دہندو یہ کہتا ہے نئی دہلی کی کشمیر پولیسی بند گلی میں پھنچ چکی ہے دہلی سرکار نے گست دو ہزار انیس میں جس راستے کا انتخاب کیا تھا اس بات کا کوئی شارہ نہیں کہ سوابی میں امن اور ترقی ہوگی اور نہ ہی وہ گست دو ہزار انیس میں پہلے کی حیثیت کی طرف لوٹ سکتی ہے کیونکہ خود کشی ہوگی یعنی دہندو کی رپورٹ یہ ہے کہ جناب جو انڈیا نے نریندر موڈی نے دلی سرکار نے جو اقدام کیا تین سو ستر ختم کر کے پینتی سے ختم کر کے جو ایک سیفٹی والو تھا وہ ختم کر دیا معاہدہ ختم کر دیا کشمیریوں کے ساتھ تو اب نہ اس کو وہ واپس لے سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں یہ گلے کی بن گیا ہے ہڈی یہ دہندو کی رپورٹ ہے اب ذرا نیو یارک کی رپورٹ لے لیں ایک سال اور پھر پاکستان نے آج جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کلاسیکل شاٹ کھیلی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ان کے وہ کیلٹھوں کا ہے بہت بڑا نیو یارک ٹائمز بھارت کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے اب یہ پینتی سے ختم کیا اس کے بعد تقریباً چار لاکھ گرمنٹ سرونٹس کو انہوں نے ڈومی سائل دیئے جی انڈیا نے ہندووں کو سرکاری ملازمین کو اور انہیں کہا کہ جی آپ وہاں جا کے اپنے گھر بسائیں اب فیلڈ میں تو گھر بسائے نہیں جا سکتے کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے جو مکین ہیں وہ کہتے ہیں چار لاکھ کیا یہ چودہ لاکھ کو بھی یہاں پہ ڈومی سائل لے دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زمین پہ ہم ہیں ہم نے جو کرنا ہے یہاں سے لاشیں جائیں گی تو ہوا ہوا کیا رہا ہے وہ ڈومی سائل لے لیتے ہیں گورننٹ سائل نہیں دیں اب دلی سرکار کیا کر رہی ہے اب دلی سرکار یہ کر رہی ہے کہ ان کو پچاس ہزار پر جرمانہ فائن کر رہی ہے کہ پچاس ہزار پر جرمانہ ہوگا اگر آپ واپس نہ گئے تو آپ کی نوکریوں سے نکال دیا جائے گا اگر آپ واپس نہ گئے تو کتنے لوگوں کو یہ کریں گے اور کشمیر کی سب سے قدیم اور مرکزی بھارت نواز سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے اس اقدام کی مضمت کرتے ہوئے اسے ریاستی اراضی پر قبضے کا مشن قرار دے دیا جو پورے خطے کو ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں تبدیل کر سکتا ہے تو یہ ہے جناب نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ اب ذرا آؤٹلوک کی بھی دیکھ لیں میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں ساری چیزیں کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ عالمی ذراعہ بلا خبریں خبریں ہیں جی آج ایک سال ہو گیا نا آؤٹلوک کی ریپورٹ ہے آؤٹلوک میں کیا جناب ایک سال پہلے بھارت نے کشمیر میں صرف مرکزی دھارے کی سیاست کا قتل کیا اور کچھ نہیں اور آرٹیکل تین سو ستر سے مطالق اقدام سے ایک اور دھوکے کو جنم دیا گیا ایک ایسی اجتماعی رسوائی جو الہدگی پسندی کو مزید بھڑکاتی ہے یعنی مقبوضہ کشمیر اب الہدگی پسندوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے یہ آؤٹلوک کہہ رہا ہے دوہزار یارہ کی مردم شماری کے مطابق ریاست میں اٹھائیس لاکھ غیر ریاستی بشیندے کام کر رہے تھے جو کل عبادی کا ایک چوتھائی بنتا ہے اس تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا جائے تو یہ لداخ کی عبادی سے دس گناہ زیادہ ہے اور اس وقت ایک بھی وہاں پہ غیر ریاستی نہیں ہے اور اگلی بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں جس طرح کشمیر کو پامال کیا گیا لوگوں کو بھاری نقصان پہنچایا خود مختار حیثیت کا خاتمہ ریاست کی دو حصوں میں تقسیم یونین ٹیلیٹری کی صورت میں تنزلی ڈو میسائل قوانین میں تبدیلی ہلکہ بندیوں کی اجازت فوجیوں اور سائنوں کے لیے رازی حاصل کرنے کی اجازت یہ سب کچھ نے کشمیریوں کو اور ڈبل لاکڈاؤن ڈبل لاکڈاؤن کیا گیا اس سے مالی اور سیاسی طور پر متاثر کیا ہے اور اگلا جملہ جس طرح سے معاملات کشمیر میں ہیں وہ اس مرحلے کی طرف کامزن ہیں جہاں پر البرٹ کے الفاظ میں آپ کا وجود ہی بغاوت ہے تو یہ سیچوشن ہے مقبوضہ کشمیر کی عالمی ذرائع ابل لاکھ کی نظر میں اب آ جائیں جناب اور یہ بتا دوں کہ وہاں کی جو پرو ڈلی کشمیری قیادت تھی وہ سب کی سب گرفتار ہے نظر بند ہے جیلوں میں ہے ہاؤس ارسٹ ہے نظر بند مکمل اب آج پاکستان نے کیا کیا جی پاکستان نے آج وہ بریفنگ احوال بنات بتاتا ہوں ہماری بریفنگ سے پہلے جناب سیاسی جماعتیں پہنچی ہوئی تھی اور تمام اپوسین جماعتوں کا یہ اجلاس تھا اور اس اجلاس میں پاکستان کا نیا سیاسی اوفیشل میپ نقشہ یہ جناب رکھا گیا اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو اپروو کیا اور اس کو ویلکم کیا اور اس کے بعد وہ نقشہ جاتا ہے وفاقی کابینہ میں وفاقی کابینہ اس کو اپروو کرتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس میں پی پرس پارٹی بھی تھی مسلم لیگ نواز بھی تھی ایم کیو ایم جے جو آئی جے جو آئی نہیں گئی اور اللہ آپ کا بھلا کرے اے این پی اور پی ایم ایل کیو بلوچستان امامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل تمام کے تمام تھے کوئی بھی مس نہیں تھا اور آج جے جو آئی نہیں گئی لیکن اگلی جو کمیٹی بنی اس میں جو آئی موجود یہ سب گئے جنا ڈی جی آئی ایس آئے فیض حمید جنرل فیض حمید صاحب نے بریف کیا وزیر خارج شاہ محمود قریشی دیگر وفاقی وزراء ان سب نے بریف کیا بتایا تو اتفاق کے رائے سے یہ نیا سیاسی نقشہ پاکستان کا منظور ہوا پھر وفاقی قابینہ نے منظور کیا اور اس کے بعد اب یہ سیاسی نقشہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیاسی نقشہ یہ ہے جناب کہ ازاد کشمیر صرف نہیں پورا کشمیر جمعو اینڈ کشمیر جو انڈین سائٹ پہ ہے مقبوضہ کشمیر بھی ازاد کشمیر بھی پورے کا پورا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے نمبر ٹو لداخ بھی کشمیر کا حصہ ہے لہذا لداخ بھی پاکستان کا حصہ ہے نمبر تھری گلگت بلتستان پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈری میں شامل ہے اور یہ حصہ ہے اور فاتح جو پہلے فاتح تھا ازاد علاقہ کلاتا تھا اب وہ کے پی کے میں مرج ہو چکا ہے زم ہو چکا ہے سہوہ خیبر پختونخواہ میں لہذا وہ بھی اب پاکستان کا بقاعدہ طور پر حصہ ہے اور انٹرنیشنل بارڈر کون سا ہے انٹرنیشنل بارڈر جو دکھایا گیا جناب وہ مقبوضہ کشمیر لداخ اور بھارت افغانستان کے ساتھ والی باؤنڈری ڈیونڈر لائن اس کا قضیہ ختم یہ سارے کا سارا اب پاکستان کا حصہ ہے اب ایک اور چیز جو انڈیا چوری چوری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے لداخ کو یونین ٹریٹری کیوں قرار دیا وفاق کے براہ راست کیوں لیا کشمیر چائنہ کے ساتھ تنازہ تھا وہ اس لئے جناب وہ لداخ کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایک پاکستان بار بار کہتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے یہ ہم تو ہمسائے ہیں تو آج وہ قضیہ بھی ختم کر دیا کہ آپ ہمسائے نہیں ہیں افغانستان کے یہ ہو گیا اور اگلی بات جو اصل دلی کو پریشان کیے ہوئے ہیں دلی کو پریشان کیے ہوئے ہیں دلی کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الیکٹرونک میڈیا انڈین میڈیا میں نہیں چیزیں آئیں گی وہ آپ کو نہیں بتائیں گے انڈین میڈیا کو بھی بریف نہیں کیا جائے گا وہاں کی عجید ڈوبل کی طرف سے راہ کی طرف سے آفیشل کی طرف سے راجنات حمید شاہ سب کو سامپ سنگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا نقشہ جاری کیا گیا ہے وہ چائنہ آن بورڈ ہے چائنہ کی مرضی اور منشاہ شامل ہے چائنہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور پاکستان اور چائنہ ایک پیج پر ہیں اور یہ نقشہ جاری کیا گیا ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اب چائنہ جا رہے ہیں اور اہم ترین ویزٹ ہوگا تو اب میرا خیال ہے کہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں چائنہ اتنا اگریسیف کیوں ہے چائنہ نے جو ایک گریٹر گیم گریٹر پلین تھا سادش تھی ایک اس خطے کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے وہ ناکام ہوئی ہے پاکستان اور چائنہ نے وہ ناکام کی ہے اور ساؤتھ ایشیا کہ میں ہمیں اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کا جغرافیہ کیا ہوگا یہ انڈیا فیصلہ نہیں کرے گا یہ فیصلہ پاکستان بھی کرے گا چائنہ بھی کرے گا اور کون کون شامل ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے فی الحال شروع شروع میں سوشل میڈیا پہ ایک مزاق اڑایا گیا کہ جناب پاکستان کا سیاسی نقشہ ہا 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 کی گئی لیکن اس کے بعد جو سمجھتے تھے لوگ انہوں نے کہا یہ ہا 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 کرنے والی بات نہیں ہے یہ الارمنگ بات ہے یہ سنجیدہ بات ہے یہ ایک گریٹر گیم ہے کوئی نئی گیم چائنہ اور پاکستان لے کر آئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ تھے جناب اب تک کی خبر اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اجازی دیل اللہ حافظ